پبلک اپنین پروگیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان محمد فائق ناظرین پچھلے دنوں بین القوامی سروے کے مطابق لاہور دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں سے ایک شہر قرار پایا ہے لاہور ہمارا اپنا شہر نیو جورگ پریس اور لندن سے زیادہ محفوظ ترین شہر ہے نیبیو سروے کے مطابق 374 شہروں میں سے لاہور 230 نمبر پر محفوظ ترین شہر قرار پایا ہے جس کا سہرہ بلا شباب پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کو جاتا ہے آئیے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں لاہور کتنا محفوظ شہر ہے اسلام علیکم بردر والیکم اسلام کیا نام ہے سراب کا محمد وقاس اچھا وقاس صاحب پچھلے دنوں ایک سروے ہوا بین القوامی سروے تھا کہ لاہور 374 شہروں میں سے 230 نمبر پر محفوظ ترین شہر بن گیا ہے آپ کی نظر میں لاہور کتنا محفوظ ترین شہر ہے مطلب لاہور اچھا شہر ہے اس میں سٹریٹ گرم بہت کم ہے باقی شہروں کی نسبت اگر ہم دیکھا جائے ادھر کسور میں چلے جائیں ادھر چلے جائیں تو مطلب سٹریٹ گرم بہت زیادہ ہے پتہ لاہور میں لوگ لیٹ نائٹ جاگتے ہیں انجوائمنٹ کریتے ہیں تو کئی ایسا میسے اپ نہیں ہوتا اور یہ واقعی محفوظ ترین شہر اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور محفوظ ترین شہر ہے اس وقت بلکل یہ محفوظ ترین شہر بڑھن چکا ہے کیونکہ ہمارے جو وارستان تھے ہم پاکستان بننے سے سارہ سال پہلے مین مارکیٹ میں آ گیا تھے گول بگر میں یہیں کے ریاشی ہیں بہت پرانے رہنے والے ہیں بہت سیفٹی ہے بہت یہاں کے پرابلم نہیں ہے کوئی تغلیف نہیں ہے کسی کو بھی بہت بہتر ہے کافی بہتر ہے دیکھنے میں ہم کافی سیف ہیں ہم اس میں کمصطلہ مسائل نہیں ہیں ہم کافی سمجھ فوظ بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم کہاں ہم نوز جاہی رہے ہیں اور ہمارے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہمارے نکرانے بھی ماری ہو رہی ہے ہم اس میں سیف نی ہیں بہت بہت اچھی بات ہے یہ اچھے ہونا چاہی ہے پر پاکستان میں اچھے ہیں ہمامنا کافی اور سیف ہی والا کو یار ابھی تک کوئی کرائیم کوئی ریپورٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ پیس فل سیٹی ہو چکا ہے باقی تو ہم اس کے بارے میں سرکار ہی بتا سکتی ہے کہ وہ جو اگزیکٹ فگرز ہیں وہ کیا ہیں مازی کے ساتھ compare کریں last two یا three decades سے تو اس لحاظ سے تو کافی بہتری ہی آئی ہے لیکن اگر آپ اس کو developed countries کے لحاظ سے compare کریں تو then still there is a room of improvement but overall we can say that things are improving and moving in the right direction بالکل ٹھیک ہے جی اب شباہ صاحب آپ نے کہ یہ improve ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں بہتری آ رہی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں بہتری کی وجہ کیا ہے کونسی ایسی وجوہات ہیں جس کے باعث آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور اس وقت محفوظ ترین شہر ہے لاہور اس وقت دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی لاہور محفوظ ترین شہر ہے اور کس وجہ سے آئی ہے یہ سر چور ڈاکو کام بہت کام ہے دوسر لاکھوں میں جائیں چور ڈاکو پڑھتے ہیں یہاں پولس کی بہت کی یہ مناہ شہر ہے بہت اچھا کام بہتری ہو رہا ہے اور اس میں آپ عوام کا کتنا تعاون سمجھتے ہیں کہ عوام کا اور پولیس کا جو تعاون ہے اور عوام کتنا رول پلے کرتی ہے قانون کو فالو کرنے میں عوام نے کافی کیا ہے مناہ شہر کو بہت سکوڑ کی تو اس لیے مناہ شہر ہے پنجاب سیف سیڈیز آتھورٹی کی جو یہ چلان ہو رہے ہیں اس کے بعد سے آپ نے یہ ہیلمٹ پہننا شروع کیا یا پہلے سے پہن رہے ہیں نہیں ہم نے پہلے سے پہنتے تھے کچھ یہ شکتی ہوگی اس کی وجہ سے پہنتے کیا نام آپ کا محمد فیزان نام ہے اچھا فیزان صاحب ایک بین القوامی ایک انٹرنیشنل سروے کے مطابق نیابیو کا ایک سروے وہ اس کے مطابق لاہور دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے پیریس نیوز یورک اور لندن سے زیادہ محفوظ ترین شہر قرار پایا اگر آپ دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی بھی کرائم کسی نہ کسی ریشو کے ایکزسٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ہاں لاہور جونس آیا باقی جتنے بھی ہمارے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو لاہور ہے وہ کافی حد تک محفوظ ہے سیف ہے اور اس میں جو کرائم ریشو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے اس لائم لڑکی ہونے کے ناتے آپ کیا سمجھتی ہے کہ لاہور محفوظ ترین شہر ہے کیونکہ آپ گھومتی ہیں آزادہ نہ گھوم رہی ہیں لاہور کے اندر بیسکنی میری ٹور کمپنی ہے اپنی اور اس حوالے سے میں ویسے بھی بہت دار ٹریبل کرتی ہوں پاکستان میں مطلب ساری جگہوں پر میں جا چکی ہوں اور نورٹ میں بھی خاصت پر لاہور کا یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ میں رات کو کئی دفعہ گیرہ گیرہ بجے بھی آتی ہوں مجھے نہیں کبھی فیروتما کے ایسا کچھ یشو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور اس وقت دنیا کے محفوظ ترین شہر ہے جی بالکل میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہر چیز امان امان ہے ہر چیز اویل ہے کسی کسی پرابلم نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے آپ تو سکورٹی بالکل سیف ہو چکی ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے پہلے جو جتنا تھا اب تو بالکل نہیں ہے میرا خیال ہے سب سے بیسٹ ہے ہر لیاز سے سکورٹی بیسٹ ہوئی ہے کس حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کچھ سال پہلے آپ کو بہتا دہشت گردی تھی کتنی ساری لاہور میں بھی ہوئے کافی لیکن آپ ٹھیک ہے بالکل حالات انڈر کنٹرول ہے آپ بتا سکتے ہیں کرائیم ریشو کی جو کنٹرول اس وقت کرائیم ریشو کنٹرول میں ہے وہ کس وجہ سے ہے دیکھیں اس وقت جو کرائیم ریشو کنٹرول ہے وہ زاہر سی بات ہے جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے زاہر سی بات ہے پولیس والے بھی ایفرڈ کرتی ہیں اس کے اندر ہاں آل دو اس کے اندر کافی چیزیں چینجز مطلوب ہیں اس وقت کہ ہمیں اس میں چینجز کرنی ہی چاہیے لیکن آل دو ہمارا جو اس وقت پولیس ریبارٹمنٹ ہے وہ کافی حد تک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے خیال سے کافی حد تک یعنی کہ کم ریشو ہے اس وقت آپ کو پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا پتہ ہے بلکل اور ہمارے وقت ان کے آٹھ ہزار سے زائد کیمرہ لاہور میں جو سکیریٹی کے نظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا اس میں کوئی امپورٹنٹ رول ہے کوئی اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں بلکل اسی کا تو اہم کردار ہے اگر وہ سیف سیٹی نہ ہوتا تو کوئی بندہ ہماری نظر میں ہی نہ آتا ہے پولیس کے نظر میں کوئی آتا ہی نہ یہ مجھے بتائیں کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا آپ کو علم ہے کہ وہ جو پورے لاہور میں کیمرہ لگے ہوئے ہیں کیمروں کی مدد سے نگرانی ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اس کا رول ہے اس کا یہ ہے کہ جو کوئی واردت ہوتی ہے کسی جگہ کوئی جیز ہے وہ اس کے فوٹو آ جاتی ہے وہ جو ڈاکوں میں وہ جل پکڑے جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ یہاں لاہور میں اب نہیں ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے آٹھ ہزار کیمرے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی جن کے کیمرے پورے لاہور میں لگے ہوئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیمروں کا کوئی فائدہ ہے جس کی ویسے یہ شہر محفوظ ہے نہیں بلکہ محفوظ ہے کیمروں سے تو میں فائدہ نہ ہو محفوظ کیوں نہیں بلکہ محفوظ ہے ہم محفوظ ہے ہر جگہ تو کیمرے نصب ہیں اور ہم شہر میں کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں رات کو دن میں صبح شام جب مرضی ہمیں یعنی کہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اور سیف سیٹیز واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جہاں اس کے کافی افادیت ہے کہ شہر ہی محفوظ ہے بلکل کیمرہ لگائے ہیں اور اس سے جو ہے ہمیں ٹریک کرنے میں آسانی ہو رہی ہے جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ٹریک ہے وہ بہتر طریقے سے مانیٹر ہو رہی ہے لوگوں کو ترہا سا آگئی آ رہی ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو ہم نے ٹریک رولز کو سہی طریقے سے فالو کرنا ہے اور اس میں کوئی بائس نیس نہیں ہے اگر ایک بندہ ٹریک سنگنلز کی ویلیشن کرتا ہے تو وہ اس کا چلان آ جاتا ہے پہلے وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ٹریک وارڈر نے پیسے نہ لینے کی وجہ سے یا پیسے نہ دینے کی وجہ سے چلان کی ہے تو اب ایسے بات نہیں ہے اب تو بلکل میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ویلیشن کی ہے تو آپ کی فوٹوگریف آ جاتی ہے مطلب کبھی آپ اپنی فیملیز کے ساتھ یا فرینڈز کے ساتھ رات کو نکلتے ہیں لہور میں آپ کو خطرہ فیل ہو رہا ہے کہ میں آپ کو خطرہ فیل ہو رہا ہے جیسے لیے لگتا ہے کیونکہ کنی دفعہ میں ٹور کے ساتھ رات کو بہت لیڈ آتی ہوں دو دو بجے میرا ٹور واپس یہاں لاہور میں آئند ہوتا ہے تو اس کے بعد میں گھر جاتی ہوں تو مجھے تو ہر سنب جہاں پہ بھی میں گزر کیا آپ کو بتا ہے یہاں پہ بہت رہنک ہوتی ہے لاہور میں لاہوری بہت رات کو بشتر کیلی جاکتے ہیں تو اس حالت سے مجھے کبھی کسی ایسیوز پیس نہیں کرنا پڑا سیف سیٹی ہے لاہور اور ایدھر بہت سیکیورٹی شوز نہیں ہے اور موروور اگر کوئی انسیدنٹ ہوتا ہے کوئی واردات ہوتی ہے تو اس میں یہ جو کیمرہز ہیں یہ بڑے ہیلپ فل ہیں اس سے ہمیں اس کو ٹریک کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ اس کی وجہ سے اوبرال جو ہے سیفٹی کی طرف چیزیں موف کر رہی ہیں سر بہت شکریہ بڑی میرے تینکیو سنیو صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت لاہور دنیا کا محفوظ سرین شہر بن چکر ہے محفوظ سرین شہر دنیا جی لاہور بہت شکریہ سر تینکیو جی ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے سنی اور دیکھا گیا کس طرح شہر لاہور کے شہری لاہور کو محفوظ ترین شہر سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سیف سیریز آتھورٹی کے آٹھ ہزار کیمرہ ٹونٹی فور بے سیون شہر لاہور کی نگرانی میں کوشہ ہیں آپ کے تعاون سے شہر لاہور کی سکریوٹی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فائک کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان